حدف مقرر کریں آپ کیا ہیں آپ دین کے دائی ہیں آپ دین کے مبلغ ہیں آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں آپ ایک تاجر ہیں آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں آپ ایک ویلفیر شخصیت ہیں لوگوں کا بھلا کرنے والے آپ کیا ہیں اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں بے معنی بے مقصد زندگی نہ گئے ہم نے حدف بڑا چھوٹا مقرر کی ہے ایک مندے کا حدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے بن گیا وہ کروڑ پتی اب کیا کرے اب وہ ٹینشن میں ہے کیا کروں حدف چھوٹا تھا نا وہ پورا ہو گیا ایک مندے کا حدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنیا خرید لی اب کیا کرے اب ٹینشن میں آگے کے در جائے ایک مندے کا حدف تھا میں نے مزیر بننا ہے بن گیا یہ چھوٹا حدف ہے یہ حدف ک ابھی بھی آپ قبول نہ کریں ایک حدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت میں بیٹھنا ہے ایک حدف وہ تھا جو عبداللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے ایک حدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے یہ ان لوگوں کے حدف تھے اور ایک حدف حسین ابن علی کا تھا امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے امام علی مقام کا خون تو بہ گیا کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی نہ شمر کو حکومت ملی نہ یزید کچھ کما سکا نہ زیاد کیا وہ ظلم رہا نہ یزید کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جو رہا تو نام جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا